صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سگرے نوشی سے ہونے والی چند بیماریوں سے آگاہ کرتا ہوں اور نوٹ کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی آپ کو اس طرح کے پرابلم سو مگر ہوتا ہے سب کو تھوڑی ہوتا ہے ابھی ختم ہو جائے گا یہ نہ سوچیں سب کوئی ہوتا ہے ختم ہو جائے گا آپ کو آپ کے گھر والوں نے پالا پوسا بڑا کیا کیا اس لئے کیا کہ آپ اپنی جان سگرےٹ کے حوالے کر دیں آپ پر آپ کے ماباب کا وقت کا سرمائے کا اتنا جو انویسٹمنٹ ہے ان کی جو توقعات ہیں جو ان کی امید ہیں وہ اس لئے ہیں کہ آپ اس کو سگرےٹ کی نظر کر دیں آپ اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے کہ اگر یہ سگرےٹ کی بیماری کی وجہ سے آپ مر گئے تو ان کا کیا ہوگا سوچ دیجئے سگرےٹ پیتے بھی تو آپ کو ایک محلک بیماری لگ گئی آپ کسی کام کچھ کے قابل نہ رہے اور اب جو وزن آپ کے گھر والوں پر آپ کی بیماری کا پڑے گا کیونکہ آپ تو کمانے سے بھی گئے نا گھر میں پڑے رہے گئے دیکھیں بیماریاں کیسی کیسی ہیں اس کی سانس کی نالیوں میں سوزش دم گھٹنا زکام سوکھی خانسی گلے میں سوجن پھیپڑے کی طرحے طرحے کی بیماریاں جنسی امراض مینائے کی کمزوری آسابی یعنی رگوں کے امراض مخارج کی نالیوں کی سکرن یعنی جہاں سے غلازتیں اور رتوبتیں خارج ہوتی ہیں ان نالیوں مثلا پشاو اور فضلہ وغیرہ کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کا تنگ ہو جانا جسم میں سرک اجزہ ریٹ سیلز کی کمی حازمہ کی خرابی خارش جائیاں یعنی بدن پر کالے یا سفید داغ ہو جانا دل کی دھرکن بڑھ جانا حافظہ کمزور ہو جانا نیند نہ آنا دماغی امراض موسم سرما میں سردی زیادہ لگنا کھانے بے مزہ لگنا بھوک کم لگنا لقوہ یعنی آدھا مو سون ہونا فالک یعنی آدھا جسم سون ہونا ڈپریشن یعنی مایوسی دل کی امراض ہڈیاں کمزور ہو جانا ہڈیوں میں مسلسل درد رہنا معمولی سی چوٹ پر فریکچر ہو جانا یعنی ہڈیوں میں درارے پرنا ٹوٹ پوٹ ہونا معیدے کا السر مو گردن گزا کی نالی گلے پھیپڑے گردن مسانے لب لبے اور معیدے وغیرہ کا کینسر دوران خون کے نظام کی خرابیاں بلٹ پریشر میں اضافہ خون کی نالیاں بالخصوص دیل و دماغ کی طرف جانے والی کا تنگ یا بند ہونا خون میں نقصان دیکھ کولیسٹرول یعنی ال ڈی ایل کا اضافہ اور مفید کولیسٹرول ایش ڈی ایل کی کمی آنا زیابتوس یعنی میٹھی پیشا تیزابیت سینے میں جلن یہ ابھی یہاں تو سنتیس بیماریاں لکھی ہیں اب آپ غور کیجئے اللہ نہ کرے کوئی اس کی ایسی کوئی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو میں یہ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی اسی محلک بیماری لگ گئی آپ تو کاروبار سے کام کا عصے بھی چلے گئے بالفرض بھی بچے کیا کریں گے آپ کے ماں باپ کیا کریں گے دائرہ ان پر جو وزن پڑے گا ابھی اس تکلیف کا احساس ہے آپ کو اپنی لمحے بھر کی لذت اور لمحے بھر کے سکون کے لیے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ کس قدر وہ نقصان کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں اس پر غور کیجئے سنجید کی کے ساتھ غور کیجئے سگرٹ پینے والے کا دھوان معحول کو پراغندہ کرتا ہے یہ دھوان دوسروں کے سانس میں جانے سے اس کو نمونیاں دماغ ہو سکتا ہے یعنی یہ ایسی عادت ہے آپ کو نقصان دے رہی ہے مگر دھوان کی وجہ سے جس بچے کا دین رات خیال لگتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بیٹھ کر آپ سگرٹ پھونک رہے ہیں وہی سگرٹ کا دھوان اس بچے کے جو نقصان پہنچانے کا اندیش ہے اس کا احساس نہیں ہے یہ گھر کے دیگر افراد کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا احساس نہیں ہے میں ائرپورٹ پر گیا واقعی مرامت مانیے گا میری بات کا آپس کی باتیں اپنا عیت میں عرض کر رہا ہوں کہ ائرپورٹ پر گیا تو اسے الگ سے کیمین مانی ہوئی ہے سگرٹ پینے والے وہاں چلے جائیں ان کا جب منظر دیکھنے جیسا ہوتا ہے نا اللہ اللہ یہ تقاف میں جو سگرٹ کے عادی ہوتے ہیں یہ بیچارے مغرب کے بعد جو دوڑتے ہیں ان کو کوئی چکا نہیں ملتی یہ باتھرون میں جا کر سگرٹ پینگے آپ سوچو یار یہ عادت ایسی ہے کہ جو آپ کو مسجد میں بھی نہیں پی رہے نہ تو نہیں پی سکتے ایک معزز آدمی کے سامنے دور سے کوئی معزز آدمی جس کی آپ عزت کرتے ہیں جب وہ آتا ہے تو آپ فورٹ پھینک دیتے ہیں میں معززین کوئی ضرور مذہنی التجا کروں گا یا والی صاحب جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ سگرٹ پھینک دیتے ہیں چپا دیتے ہیں بعض وقت وہ دیکھ لیتے ہیں اور سگرٹ پینے والے کی نظر بعد میں پڑتی ہے کہ حضرت آ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوتا ہے ہاں یا دیکھ لیا اب وہ آپ کو دیکھ کر سگرٹ چھپا لیتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے آپ کو دیکھ کر سگرٹ چھپا لی یا پھینک دی ہے جو بھی اس نے اس کے ساتھ سلوک کیا اب آپ کے قریب آئے گا ہاں بھائی مجھے دیکھ کر سگرٹ پھینک دیتے ہو چھوڑی دو نا مشکل ہے کہ وہ شاید چھوڑے آپ پیار محبت سے اس سے سلام دو کر کے نکل جائیے کہ وہ جو ایک آپ کا جو ایک سٹیٹس اور مقام اور مرتب آئے نا وہ بھی پھر وہ سگرٹ کے نام پر تو گیا اس کو تو پتا چل گیا چھوڑو یا تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایک عجاب ہے وہ رہنے دینا چاہیے لیکن جو پیتے ہیں وہ سوچئے کہ آپ ایک ایسی عادت میں مبتلا ہیں جو آپ اپنے والدین کے آگے یہ کام نہیں کر سکتے کسی معزز دینی یا جس کی آپ عزت کرتے نہیں کرتے تو کرنا بھی نہیں چاہیے یہ بھی عرض کر دو آدمی کو ایسا بے باق اور ڈھیٹ نہیں بن جانا چاہیے کہ یہ ایک مطلب ایک اچھی حرکت تو نہیں ہے نا اس کے نقصانات کتنے ہیں تو آپ اس کو کسی معزز آدمی کے آگے یا معزز دینی کے آگے یا جس کی آپ عزت کرتے رسپیک اس کے آگے پیئیں تو یہ بے باقی ہے اگلا آپ کو بولے گا تو نہیں کہا میرے سامنے سگریٹ نہ پیئیں وہ تو نہیں بولے گا کہ میں ایک ایسا لیکن اس کو فیل تو ہوگا نا اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو فیل ہوگا کہ یار اس آدمی کو لگتا اس کی وہ عزت رسپیکٹ نہیں ہے تو آپ اب دیکھیں کہ آپ آپ کے دل میں اس کی عزت ہے لیکن چونک آپ اٹھ کر باہر نہیں جا سکتے اس کے بغیر رہے نہیں سکتے نکالی اور آپ نے پینی شروع کر دی اور آپ کی وجہ سے جو لوگ کے ذہن جو برے ہو رہے ہیں پھر آپ جو وہ دھوان چھوڑ رہے ہیں اس سے مطلب جس کی آپ اتنی عزت کر رہے ہیں اب وہ سانس لینا بند کر دے جب تک آپ سگریٹ نہیں پیئے رہے ہیں وہ ناک پر ہاتھ رکھا بیٹھا رہے ہیں کہ یار یہ حضرت سگریٹ پی کے فارغ ہو تو میں ہم بات کروں یعنی وہ اپنا سانس بند کر دے یعنی آپ سوچئے کہ جن لوگوں کی آپ عزت کر رہے ہیں جن معزز لوگوں کے درمینہ بیٹھے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں میں سگریٹ پی رہا تو میرا دھوان پیو دھوان لو یہ درست نہیں ہے آپ کو بھی میں جو کہہ رہا ہوں آپ مسکرہ رہے ہوں گے لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ آپ اچھا تو نینا کر رہے ہیں صلو اللہ الحبیب سگریٹ نوشی سے وٹامینز کی جسمانی زخائر پر انتیائی مزیدہ ساتھ پڑھتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق ایک سگریٹ پینے سے جسم اس قدر مقدار میں وٹامین سی زائے ہو جاتی ہے جو ایک مالٹے سے حاصل ہوتی ہے تباکو نوشی کی تباکاریاں سنیئے کینسر سے مرنے والوں میں ہر تیسرا فر تباکو نوش ہوتا ہے دل کے امراض سے مرنے والوں میں سے ہر پانچمہ فر تباکو نوش ہوتا ہے پیپروں کے امراض کی وجہ سے مرنے والوں دس افراد میں سے نو کی موت کا سبب تباکو نوش ہوتا ہے درمیانہ درجے کی تباکو نوشی کرنے والا فرد اپنی ممکنہ زندگی کے آٹھ سال کم کر لیتا ہے ڈاکٹر لائنس کے بقول اگر آپ دن میں بیس سگریٹیں پیتے ہیں اور آپ کی عمر اگر پچاس برس ہے تو جان لیجئے کہ آپ کی حالت اس اٹھاون سالہ بڑے جیسی ہوگی جو سگریٹ نہیں پیتا گویا ہر سگریٹ آپ کی زندگی میں سے چودہ منٹ کم کرتی چلی جاتی ہے حاملہ عورت اگر سگریٹ نوش ہو تو وہ اسقاط حمل یعنی کچھا بچہ گر جانے یا مردہ بچہ جننے کے خطرے سے دوچار ہوتی رہتی ہے نیز اس کا شیر خار بچہ اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہے سگریٹ پینے والی عورتوں کے بچوں کی ذہنی نشو نمہ سس رفتار ہوتی ہے کبھی سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں پینے والوں کے ستر سال کی عمر تک پہنچنے کا امکان آدھا رہ جاتا ہے تمباکو نوشی کرنے والوں میں شرح اموات سگریٹ نہ پینے والوں سے ستر فیصد زائد ہوتی ہیں سگریٹ پینے والوں میں دل کی شریانوں یعنی دل کی بارک رگوں کے امراض کا امکان نہ پینے والوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے سگریٹ نہ پینے والے نوجوانوں کے مقابلے میں تمباکو نوش نوجوانوں میں اچانک موت کے واقعہ چار گناہ زیادہ ہوتے ہیں چالیس تا پچاس سالہ تمباکو نوشوں میں دوسرے ہم عمر افراد کے مقابلے میں اچانک موت کے امکانات تین گناہ زائد ہوتے ہیں تمباکو نوشی سے خون میں چپا ہٹ اور لو تھڑے بنتے ہیں لہٰذا عام لوگوں کے مقابلے میں سگریٹ نوشی کرنے والے کے لیے فالج کے حملے کا امکان زیادہ ہوتا ہے پھر اس بات پر غور کیجئے کہ سگریٹ نوشی کے دنیاوی نقصانات آپ نے ملاحظہ کیے اس کا بہت بڑا دینی نقصان یہ ہے کہ موہ میں بدبو ہو جاتی ہے اور جب موہ میں نسوار تمباکو کچھے پیات کچھے لحسن وغیرہ کی بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے چنانچہ آل حضرت امام اہل سنت فرماتے حکہ پینے والوں کو سخت احتیاط کی حاجت ہے اور ان سے زیادہ سگریٹ پینے والے کو کہ اس کی بدبو مرقب تمباکو سے سختر اور زیادہ دیر پا ہے اور ان سے زائد اشد ضرور تمباکو کھانے والوں کو ہے جن کے موہ میں یعنی دھویں کے بجائے خود تمباکو ہی کا جرم دماریتا ہے اور موہ کو اپنی بدبو سے بسا دیتا ہے یہ سب لوگ یعنی حکہ سگریٹ پینے اور تمباکو کھانے والے وضو کرنے میں اس وقت تک مسواک اور کلیاں کریں کہ موہ بالکل صاف ہو جائے اور موہ کا اصلا نشان نہ رہے اور اس کا امتحان یوں ہے کہ ہاتھ اپنے موہ کے قریب لے جا کر موہ کھول کر زور سے تین بار حلق سے پوری سانس ہاتھ پر لیں اور معنی یعنی فوراں سنگیں کہ بغیر اس کے حلق کے اندر کی بدبو خود کم محسوس ہوتی ہے اور جب موہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام نماز میں داخل ہونا منع صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم